یہ ہے وقت میڈیا پیش خدمت ہے پرتابگڑ کے جی آئی سی میں منقعت ایک شاندار آل انڈیا مشاعرے کا شاندار ویڈیو یہ شاندار آل انڈیا مشاعرہ جشن آصف صدیقی کے انوان سے یاد رکھا جائے گا جناب آصف صدیقی صاحب پرتابگڑ کے سینئر لیڈر ہیں اور سماجی کارکن ہیں اس مشاعرے کو اورگنائز کیا بومبے اسٹیل فنیشنگ پرتابگڑ نے اور اس مشاعرے کے اورگنائزر رہے جناب محمد ارشت صاحب اس میں شرکت کی آپ سب کی فیوریٹ شائرہ ہندوستان کی مشہور و معروف شائرہ محترمہ شبینہ عدیب صاحبہ نے جی ہاں اور اپنی شائری سے لوگوں کا دل جیت لیا انہیں ایک بار نہیں دو بار بلایا گیا انہوں نے دل کی بات بھی کی دلی کی بات بھی کی جی ہاں عورت کے جذبات بھی پیش کیے یہ سب سنیں گے آپ اس خاص ویڈیو میں پورا ویڈیو دیکھئے گا حضور آپ سے یہ میری گزارش ہے پورا ویڈیو دیکھئے گا لیکن پہلے 35 سیکنڈ میں ان کی بات سن لیجے آ گیا عرب دنیا کا پہلا ہیومن شوشل نیٹ وک ییلا ٹوک جی ہاں ییلا ٹوک صاحبان قدردان مہربان بھائی جان سب سن لو میری جان آج ہی اپنے انڈروائیڈ موبائل کے پلے سٹور میں جا کر ڈاؤنلوڈ کریں ییلا ٹوک جی ہاں ییلا ٹوک اپنے انڈروائیڈ موبائل کے پلے سٹور میں جا کر لکھیں ییلا ٹوک ییلا ٹوک ڈاؤنلوڈ کر کے آپ نئے لوگوں سے کھٹی مٹی باتیں کر سکتے ہیں جی ہاں مشاعرے کے ویڈیو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں محفل جی ہاں شیر و شائری کی محفل سجا سکتے ہیں اور آن لائن مشاعرہ آنے والی وقت میں سن سکتے ہیں اور بھی بہت کچھ ہے آپ کے انٹریسٹ کے مطابق کی ییلہ ٹاک پر جی ہاں دل سے دلی تک کی بات بھی ہوگی عرب کے لوگوں سے ملاقات بھی ہوگی دنیا پہ تفسرہ بھی ہوگا دین کا تذکرہ بھی ہوگا آپ کی پرائیویسی کا بھی ییلہ ٹاک نے رکھا ہے خیال اگر آپ ییلہ ٹاک داؤنلوڈ کرتے ہیں اور اس پر آئی ڈی بناتے ہیں تو آپ کا نمبر کسی کو نہیں دکھائی دے گا تو آج ہی ڈاؤنلوڈ کر لیجئے ییلہ ٹاک آپ کے اپنے انٹریڈ موبائل میں ٹین 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 میں ڈھیر ساری مبارک باد انہیں پیش کرتا ہوں آئیے اب اس مشاعرے میں ایک اور بلندی بکشی جائے پروین شاکر نے کبھی ایک شیر کہا تھا کہ دھنک دھنک میرے پوروں کو خواب کر دے گا دھنک دھنک میرے پوروں کو خواب کر دے گا وہ لمس میرے بدن کو گلاب کر دے گا میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی وہ جھوٹ بولے گا اور لا جواب کر دے گا دوستو میں اب محترمہ شبینہ عدیب صاحبہ کو میں بلانا چاہتا ہوں محترمہ شبینہ عدیب صاحبہ ہندوستان کی ان باوقار شائرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے جن کی شائری میں اگر ایک طرف پروین شاکر کا درد ہے تو دوسری طرف ہمیرہ رحمان کی شوخی بھی ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر جہاں جہاں بھی اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے ان کی شائری کا سکہ چلتا ہے جہاں جہاں بھی وہ گئیں انہوں نے اپنے منفرد لب و لہجے کی وجہ سے اپنی شائری کی گہرائی کی وجہ سے وہاں کے سامین کے دلوں پر راج کیا میں چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹے سے بلاوے پر وہ ہمیشہ پرتابگڑ کی سرزمین پر آپ سب کے بیچ وہ حاضر ہو جاتی ہیں یہ ان کا بڑپن ہے یہ ان کا اپنا بڑپن ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں انہیں آواز دوں اور اس اعتماد کے ساتھ آواز دوں کہ پرتابگڑ والوں آپ انہیں ہمیشہ جس پیار اور محبت کے ساتھ سنتے ہیں آج بھی انہیں وہی پیار اور محبت انہیں ملنا چاہیے میں چاہتا ہوں کہ یہ مجمع ایک بار آگے سے پیچھے تک زوردار تالیاں بجائے محترمہ شبینہ عدیب صاحبہ کے لئے اجازت ہے بہت آئی ہوں پرتابگڑ اور بڑی محبتیں اور دعائیں ملی ہیں مجھے اس دیار سے جب آتی ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اپنوں کے بیچ میں ہوں تھوڑی سی خاموشی اتیار کریں نہیں نہیں میں انشاءاللہ ضرور آج ہم سب جس جشن میں ڈوبے ہوئے ہیں محترم بڑے بھائی عاصف صدیقی صاحب واقعی مبارک بات کے آپ سب بھی مستحق ہیں آپ سب کو بے پناہ مبارک بات اس مشاعرے کی کامیابی کی ابھی ہمیں بہت بڑی شاعری سننی ہے لیکن چونکہ میرا بھائی شہزادہ کلیم اس کی بڑی محنتیں ہیں عراقین، عصیم بھائی، عرشد بھائی، مشاعرہ کنوینل، جاوید بھائی سب ہمارے اپنے جن کی بڑی محنتیں ہیں اس مشاعرے کا انقاط کرنے میں تو ہم سب کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ شریک ہو اور ایک بار ان کے لیے ایک زوردار تالیاں بجائیں تاکہ ان کا حوصلہ بڑھے اور یہ اسی طرح کی محفلیں ہمیشہ سجاتے رہیں تالیاں تھوڑی سی کمزور پڑ گئیں بھلے ہی میرے پڑھنے پہ نہ بجائیے لیکن اپنے لوگوں کے لیے تو کم سے کم بجا سکتے ہیں آپ بہرال بہت بہت شکریہ کوشش کرتی ہوں میرے لیے بہت دھکم ہے کہ میں پڑھوں بہت آتی ہوں آپ سب کے بیچ لیکن التجہ اتنی کرنا چاہتی ہوں کہ جب میری میری اشار آپ تک پہنچیں تو آپ کی تالیاں آپ کی محبتیں آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہوں بس اتنی سی کوشش ملائے گا جی ارشاد جو امن کو برباد کرے گا وہ مٹے گا جو امن کو برباد کرے گا وہ مٹے گا جو حق پہ ہیں آندھی میں چراغن کا جلے گا جو حق پہ ہیں آندھی میں چراغن کا جلے گا جو دشمن اسلام ہے ان کو یہ بتا دو اسلام کا پرچم نہ جھکا ہے نہ جھکے گا اسلام کا پرچم نہ جھکا ہے نہ جھکے گا بڑا ڈر لگ رہا تھا کہ بہت آتی ہوں نہ جانے آپ کیا سلوک کرے لیکن اپنوں پر بھروسہ ہونا چاہیے تو بہرحال شکر گزار ہوں کہ مجھے آپ نے حوصلہ دیا آئیے بہت اچھی شاعری ابھی آپ سن رہے تھے یہ تو میں نے تھوڑا سا آپ کو اپنی شاعری سے جوڑنے کے لیے یہ مصرے پڑھے لیکن کچھ میں اپنی مرضی سے پڑھنا چاہتی ہوں حالانکہ میرے بھائی نے حکم دیا ہے شہزادہ کلیم نے لیکن میں انشاءاللہ پڑھوں گی کچھ اپنی مرضی سے چاہتی ہوں کہ پڑھوں اور آپ کی محبتیں لے کر جاؤں جی میں پڑھوں گی انشاءاللہ سنیے گا میرے ہوتوں پہ شکایت بھی نہیں آئے گی سنیں بالکل تازہ تازہ کلام جو آپ نے مجھ سے ابھی نہ سنا ہوا میرے ہوتوں پہ شکایت بھی نہیں آئے گی سامنے سب کے حقیقت بھی نہیں آئے گی تھوڑا سا بدلتی ہوں سیدھے سیدھے چار مصرے پڑھتی ہوں نام لینے کی کہنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ وہاں تک پہنچیں گے جن کے لیے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں شریک ہو جائے گا دیکھے گا آپ سب کی شرکت ملاحظہ کیجئے گا دیکھے گا کہ مشقتوں میں کہاں عیش وہ جو لوٹ میں ہے مشقتوں میں کہاں عیش وہ جو لوٹ میں ہے زمانہ الجا ہوا رہبروں کے جھوٹ میں ہے زمانہ الجا ہوا رہبروں کے جھوٹ میں ہے کروڑوں لوگ یہاں بے لباس ہے لیکن کروڑوں لوگ یہاں بے لباس ہے لیکن مگر وطن کا نگہبان سوٹ بوٹ میں ہے مگر وطن کا نگہبان سوٹ بوٹ میں ہے اور آئیے شریک کرتی ہوں آپ جو سننا چاہتے ہیں وہی آپ کی خدمت میں پڑھنا بھی چاہتی ہوں یہ بھی چار مصرے پیش کرتی ہوں ملاحظہ کیجئے گا دیکھئے گا سنہر خواب دکھانے میں خوب ماہر ہے سنہر خواب دکھانے میں خوب ماہر ہے وہ بے وقوف بنانے میں خوب ماہر ہے سنہر خواب دکھانے میں خوب ماہر ہے وہ بے وقوف بنانے میں خوب ماہر ہے وطن چلانا تو اس آدمی کے بس کا نہیں مگر زبان چلانے میں خوب و ماہر ہے مگر زبان چلانے میں خوب و ماہر ہے اچھا لگ رہا ہے آپ کو تو ایک بات زوردار تالیاں کم سے کم آپ سب مجھے میری حوصلہ افضائی کریں تاکہ مجھے حوصلہ ملے اور میں وہی پڑھوں جو آپ مجھ سے سننا چاہتے ہیں اس وقت مگر زبان چلانے میں خوب و ماہر ہے دلی سے امریکہ تک کا ایک مزاج اور میرے یہ چار مصرے آپ پہنچیں گے میں آپ سب کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں دیکھے گا سرکار ہے تمہاری سرکار بھی تمہیں ہو سرکار ہے تمہاری سرکار بھی تمہیں ہو آسان بھی تمہیں ہو دشوار بھی تمہیں ہو اعلان کر رہے ہو آتنک ختم ہوگا آتنک وعدیوں کے سردار بھی تمہیں ہو آتنک وعدیوں کے سردار بھی تمہیں ہو میں ضرور سناؤں گی ایک گیت پڑھنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے سیدھے سیدھے آکے مجھ سے یہ کہہ دیا کہ آپ کو وہی پڑھنا ہے تو میں ایک گیت پڑھنا چاہتی ہوں آج کے جو ہالات ہیں کلی میں وہ گیت ضرور پڑھوں گی لیکن اس سے پہلے گیت چھوٹا سا پڑھنا چاہتی ہوں اس وقت جس ہالات سے ہم گزر رہے ہیں شریک کرتی ہوں آپ کو اچھا اور سچا لگے تو ایک ایک شخص کی مجھے دعائیں ملیں کیونکہ مجھے ابھی لگی نہیں رہا ہے کہ میں وہی پرتاب گڑھ میں ہوں جس نے مجھے بہت محبتیں دی ہیں تو اس لیے چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا آپ شریک ہوں تاکہ میں اسی طرح سے پڑھ سکوں سنیں لہو روتا ہے ہندوستان لہو روتا ہے ہندوستان لہو روتا ہے ہندوستان لہو روتا ہے ہندوستان گاندھی کے سنگہ سن پر ہے گاندھی کے سنگہ سن پر ہے ناتھو کی سنتان لہو روتا ہے ہندوستان لہو روتا ہے ہندوستان پیش کرتی ہوں ملحظہ کی جگہ دیکھئے گا ایک سچائی کہ آزادی سے گھوم رہے ہیں خون بہانے والے آزادی سے گھوم رہے ہیں خون بہانے والے کتنے خوش ہیں لاشوں کے امبال لگانے والے آزادی سے گھوم رہے ہیں خون بہانے والے کتنے خوش ہیں لاشوں کے امبال لگانے والے ستہ کی کرسی پر ہیں سب آگ لگانے والے ستہ کی کرسی پر ہیں سب آگ لگانے والے اجلے کپڑوں میں لپٹے ہیں سب کالے شیطان لہو روتا ہے ہندوستان لہو روتا ہے ہندوستان بہت بہت شکریہ کہ گرمندر مسجد کا جھگڑا روز اٹھے گا یوں ہی گرمندر مسجد کا جھگڑا روز اٹھے گا یوں ہی گلیوں میں اور چورہوں پر خون بہے گا یوں ہی گرمندر مسجد کا جھگڑا روز اٹھے گا یوں ہی گلیوں میں اور چورہوں پر خون بہے گا یوں ہی انسانوں کے ہاتھوں گر انسان مرے گا یوں ہی انسانوں کے ہاتھوں گر انسان مرے گا یوں ہی پورا ہندوستان بنے گا ایک دن قبرستان لہو روتا ہے ہندوستان لہو روتا ہے ہندوستان بترے خاص یہ بند پیش کرتی ہوں تعلیاں تھوڑی سی کمزور ضرور ہیں لیکن اتنا ضرور محسوس کرتی ہوں کہ آپ سب کی دعا ضرور نکل رہی ہوگی میرے لئے بہرحال اگر اچھا لگ رہا ہے تو ایک بار اور تعلیاں بجا دیں اپنے لئے میرے لئے نہ صحیح تاکہ مجھے لگے کہ ہاں آپ سب زندہ دل ہیں اور زندہ ہو کر مجھے سن رہے ہیں میں پڑھتی ہوں کہ دیشمیابتکس لگ رہی ہے نفرت کی چنگاری دیشمیابتکس لگ رہی ہے بیٹھ کے سنوڑیے آپ آگے بیٹھے ہوئے ہیں آپ ہی اگر یہ سب کریں گے تو کیسے کام چلے گا کہ دیشمیابتکس لگ رہی ہے بیٹھ گیا کوئی بات نہیں دیشمیابتکس لگ رہی ہے نفرت کی چنگاری قصبوں قصبوں شہروں شہروں پھیلی ہے بیکاری دیش میں اب تک سلگ رہی ہے نفرت کی چنگاری قصبوں قصبوں شہروں شہروں پھیلی ہے بیکاری پیٹ کی خاطر بیچ رہی ہے تن بھارت کی ناری پیٹ کی خاطر بیچ رہی ہے تن بھارت کی ناری دیش کے رہبر گھوم رہے ہیں امریکہ جاپاں لہو روتا ہے ہندوستان اور آئیے ان دنوں جو میں گیت پڑھ رہی ہوں میرے بھائی نے حکم دیا تھا تو میں اپنی مرضی سے نہ پڑھ کر آجنی کی مرضی پر چلتی ہوں سیدھے سیدھے وہ گیت پڑھتی ہوں چناؤ سے پہلے میں نے یہ گیت لکھا تھا چناؤ کے بعد چناؤ سے پہلے سب کی زبان پر ایک بات تھی کہ اچھے دن آنے والے ہیں ہم سب اس انتظار میں کہ اچھے دن کب آئیں گے میں بتاتی ہوں کہ اچھے دن کب آئیں گے اگر میں نے سچ کہا ہے تو ایک اکشف کو شریک کرتی ہوں اور ایک اکشف کی دعا چاہتی ہوں ملاحظہ کیجئے گا دیکھے گا مجھے کہ اچھے دن تب آئیں گے 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 جب بھارت کو لوٹنے والے جب بھارت کو لوٹنے والے جیل کی روٹی کھائیں گے اچھے دن تب آئیں گے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے دن تب آئیں گے اچھے دن تب آئیں گے بند پیش کرتی ہوں ملاحظہ کیجئے گا چونکہ آپ کے اپنے بھائی نے خوف دیا ہے اس لئے میں اس کی تعمیل کرتی ہوں آپ کی ذمہ داری کیا ہے میں پیش کرتی ہوں آٹا چاول اتنا مہنگا آمین سا کیا کھائے گا آٹا چاول اتنا مہنگا آمین سا کیا کھائے گا اس دھرتی کو سکون اسی دن چین اسی دن آئے گا اس دھرتی کو سکون چاول اتنا مہنگا آمین سا کیا کھائے گا اس درتی کو سکون اسی دن چین اسی دن آئے گا ریل کرایا بڑھانے والے جب پیدل ہو جائیں گے اچھے دن تب آئیں گے اچھے دن تب آئیں گے اچھے دن تب آئیں گے ایک سچائی ایک سچا بند آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں التجا کرتی ہوں کہ آپ میرا حوصلہ بڑھائیں گے پڑھتی ہوں کہ جھوٹے وعدے کر کے انہوں نے چاہا تھا جم جانا جھوٹے وعدے کر کے انہوں نے چاہا تھا جم جانا ہمیں یقین ہے اٹھے گا ان کا جلد ہی آبودانا ہمیں یقین ہے اٹھے گا ان کا جلد ہی آبودانا دلی چھوڑ کے یہ بھی لٹے رے ایک دن واپس جائیں گے اچھے دن تب آئیں گے اچھے دن تب آئیں گے بند پڑتی ہوں کہ جھاڑو لے کر جب وہ نکلے دھول بھری سڑکوں پر بڑے سمجھ دار ہیں آپ ماشاء اللہ جھاڑو لے کر جب وہ نکلے دھول بھری سڑکوں پر ہم سے ہمارے دل نے بھی یہ بات کہیں ہس ہس کر ہم سے ہمارے دل نے بھی یہ بات کہیں ہس ہس کر دھول اڑانے والے سارا دھول اڑانے والے سارا سارا مار اڑا لے جائیں گے بہت بہت شکریہ اچھے دن تب آئیں گے اچھے دن تب آئیں گے اور کہا تھکالا دھن لائیں گے سونا ہوگی مٹی کہا تھکالا دھن لائیں گے سونا ہوگی مٹی ہمیں نہیں امید کلا پائیں گے ایک پیسہ بھی ہمیں نہیں امید کلا پائیں گے ایک پیسہ بھی کالا دھن یہ لے بھی آئے کالا دھن یہ لے بھی آئے تو خود ہی کھا جائیں گے اچھے دن تب آئیں گے ایک ہی بار میں سن لیں بہت بہت شکریہ اچھے دن تب آئیں گے اچھے دن تب آئیں گے ایک بند میں اس میں پڑھنا چاہتی ہوں جو سب سے اچھا ہے جو مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے امید ہے اللہ کرے آپ کو بھی اچھا لگے بیش کرتی ہوں ملاحظہ کی جگہ دیکھے گا کہ ہم ہوں تم ہو یہ ہوں وہ ہوں ہم ہوں تم ہو یہ ہوں وہ ہوں یا ہوں دے شک رہبر ملے گا جو سب سے جھک کر وہ رہے گا اونچائی پر ملے گا جو سب سے جھک کر وہ رہے گا اونچائی پر جو مغرور ہے وہ سب ایک دن جو مغرور ہے وہ سب ایک دن مٹی میں مل جائیں گے کیا کہنے تو لوگوں نے پھر بلایا محترمہ شبینہ عدیف صاحبہ کو اور مشاعرے کی نظامت کر رہے جناب شہزادہ کلیم صاحب نے درخواست کی شبینہ عدیف صاحبہ سے پھر کچھ سنانے کی تو ضرور آپ سنیں گے لیکن 35 سیکنڈ میں ہماری یہ بات سن لیجئے پھر سنتے ہیں شبینہ جی کو آ گیا عرب دنیا کا پہلا ہیومن شوشل نیٹ ورک ییلہ ٹوک جی ہاں ییلہ ٹوک صاحبان قدردان مہربان بھائی جان سب سن لو میری جان آج ہی اپنے انڈروائیڈ موبائل کے پلے سٹور میں جا کر ڈاؤن لوڈ کریں ییلہ ٹوک جی ہاں ییلہ ٹوک اپنے انڈروائیڈ موبائل کے پلے سٹور میں جا کر لکھیں ییلہ ٹوک ڈاؤن لوڈ کر کے آپ نئے لوگوں سے کھٹی مٹی باتیں کر سکتے ہیں جی ہاں مشاعرے کے ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں محفل جی ہاں شیروشائری کی محفل سجا سکتے ہیں اور آن لائن مشاعرہ آنے والی وقت میں سن سکتے ہیں اور بھی بہت کچھ ہے آپ کے انٹریسٹ کے مطابق کی ییلہ ٹوک پر تو آپ سب کو یقیناً وہ بہت اچھی اچھی نظمیں اور گیپو پڑھنے کے موڈ میں ہیں اور سب لوگ سننے کے لئے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ اگر تھوڑی سی زندگی بخش دیں گے تو یقیناً شبینہ عدیب صاحبہ بہت اچھی اچھی نظمیں آپ کو سنا کے جائیں گے اصل میں آپ لوگ بھی بڑے زدی ہیں وہی سننا چاہتے ہیں جس کے آپ سلیپ بھیجتے ہیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ باقی تو سب جو کچھ پڑا جا رہا ہی سب بکواس ہے تو بہرحال سارے لوگوں کے لئے میں یہ بات نہیں کہہ رہی ہوں سب مجھ سے ناراض نہ ہو لیکن جو لوگ فرمائش کرتے ہیں وہ صرف وہی سننا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں باقی کچھ نہ سنایا جائے ایسا نہیں ہے جیسا آپ سننا چاہتے ہیں ایسا کوئی دوسرا بھی سننا چاہتے ہیں تو میری التجا آپ سب سے یہ ہے میں ضرور سناؤں گی جس گیت کے لئے مجھے چچا میں ضرور سناؤں گی میں وعدہ کرتی ہوں میں آپ کو آپ کے خدمت میں کلام پیش کرنے کے لئے ہی حاضر ہوئی ہوں تو میں وہ بھی سناؤں گی میں وعدہ کرتی ہوں ایک میں نے بھی کچھ پڑھنے جا رہی تھی مجھے اجازت دے دے زوردار اپنی تعلیوں سے تاکہ میں کچھ شیر بھی آپ کو سنا سکوں گیت بھی میں ضرور سناؤں گے میں وعدہ کرتی ہوں چار مصرے میں پیش کرنا چاہتی ہوں سر بیٹھے ہیں ہمارے ڈائز کا وقار محترم رہت بھائی تو میں چاہتی ہوں کہ کچھ وہ بھی شاعری ہو جائے کہ میرے لئے دل سے دعا نکلے کچھ لوگوں کے ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں مجھے وہ کچھ پڑھ لے دینے میں اجازت چاہتی ہوں سنے گا چار مصرے پیش کرتی ہوں اس کے بات گجرات یا جو بھی آپ سننا چاہتے ہیں انشاءاللہ پڑھوں گی جے انشاءاللہ کہ میرے ہوتوں پہ شکایت بھی نہیں آئے گی شریک ہو جائیں گے جڑ جائیں گے اس طرح سے میری شاعری سے تب ہی میں اس حوصلے سے پڑھ سکوں گی میرے ہوتوں پہ شکایت بھی نہیں آئے گی سامنے سب کے حقیقت بھی نہیں آئے گی سامنے سب کے حقیقت بھی نہیں آئے گی بس مجھے بے وفا کہے دیجئے مر جاؤں گی بس مجھے بے وفا کہے دیجئے مر جاؤں گی آپ پر قتل کی تحمت بھی نہیں آئے گی آپ پر قتل کی تحمت بھی نہیں آئے گی بہت بہت شکریہ جی چچا آپ نے مجھے دعائیں دی اس کے لئے بہت بہت شکریہ آپ نے حکمت ملا ہے مجھے ایک میرا گیت ہے بڑا پسندیدہ گیت ہے آپ لوگوں نے بڑی محبتوں سے اسے سنا تھا جی تو میں چاہتی ہوں کہ پہلے وہ گیت پڑھوں اس کے بعد آپ کا گجرات کا گیت پڑھوں میں اجازت چاہتی ہوں دو تین بند میں پڑھنا چاہتی ہوں بڑا آپ سنتے ہیں اس گیت کو جب بھی میں آتی ہوں میں پھر بھی کوشش کرتی ہوں کہ آج بھی پڑھوں سنیں کہ میرا دل مت دکھا دوستو سنیے گا میں خدا کی امانت ہوں میں میرا دل مت دکھا تیری چاہت ہوں میں میرا دل مت دکھا بہت اچھے بہی پیش کرتی ہوں بہت سلیقے سے آپ بڑی شرافت سے سن رہے ہیں ایسی ہی مجھے ماحول چاہیے یہی خوبصورت ماحول اسی تہذیب سے سنیں تو اچھا لگے گا کہ مجھ کو پالا تھا ماں باپ اپنے پیار سے میرا دامن بھرا حسن کردار سے کیا کہنے بھئی مجھ کو پالا تھا ماں باپ نے پیار سے میرا دامن بھرا حسن کردار سے کل تلک اپنے ماں باپ کی جان تھی کل تلک اپنے ماں باپ کی جان تھی ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی ارمان تھی ان کی آنکھوں کی اپنا مشاعرہ ہے اور اس سرزمین سے میرا تعلق اس لیے بھی ہے کہ یہ جو جاوید ہے یہ میرا پڑوسی ہے آپ کے محلے کے آپ کے قصبے کے تو اس لیے بھی حاضر ہونا پڑتا ہے بار بار تاکہ اپنوں کو کوئی شکایت نہ رہے یہ ہمارے اپنے دیکھئے مجھ سے کتنی عقیدت اور محبت سے سن رہے ہیں اس لیے ان کا شکریہ میں بہرال حاضر ہوں حوصلے سے پڑھ رہی ہوں کیونکہ آپ سب نے مجھے حوصلہ دیا مجھے پیچھے والوں سے بھی کوئی شکایت نہیں ہے جو لوگ جس طرح سنیں بہرال میں حاضر ہوں میں پڑھتی ہوں جو مجھے اچھا لگے گا میں پڑھوں گے اور جو آپ حکم دیں گے وہ بھی انشاءاللہ پڑھوں گے میرا دل مت دکھا تیری چاہت ہوں میں میرا دل مت دکھا پتہ ارے خاص یہ بند پڑھتی ہوں سنیے گا کون دنیا میں آیا ہے کس کے لیے عرش آزم پہ ہوتے ہیں یہ فیصلے کیا کہنے بھئی کون دنیا میں آیا ہے کس کے لیے عرش آزم پہ ہوتے ہیں یہ فیصلے جب خدا کی انایت ادھر ہو گئی جب خدا کی انایت ادھر ہو گئی تو میرا میں تری ہم سفر ہو گئی تو میرا تاج ہے تیری عزت ہوں میں میرا دل مت دکھا تیری چاہت ہوں میں میرا دل مت دکھا ایک بند اور پڑھتی ہوں ملاحظہ کی جگہ دیکھے گا کہ میں بڑوں کی نصیحت نہ ٹھکراؤں گی جیت جیت تیرے در سے نہیں جاؤں گی میں بڑوں کی نصیحت نہ ٹھکراؤں گی جیت جیت تیرے در سے نہیں جاؤں گی کل تیرے گھر میں آیا تھا ڈولا میرا اب یہاں سے اٹھے گا جنازہ میرا اپنے اجداد کے دل کی غیرت ہوں میں میرا دل مت دکھا تیری چاہت ہوں میں میرا دل مت دکھا اب آئیے آپ لوگ جس کے لئے بار بار زد کر رہے ہیں اس گیت کو پڑھنے سے پہلے میں بارہا دعا کرتی ہوں اور جب بھی آپ اس گیت کے لئے مجھے حکم دیتے ہیں کہ تو صرف یہی گیت سننا چاہتے ہیں مجھ سے تو میں بھی حاضر ہوں خام خام بار بار آپ کو تکلیف دیتی ہوں اور اپنی مرضی سے پڑھنا شروع کر دیتی ہوں اس گیت کو پڑھنے کے لئے ہم اس سے پہلے دعا کریں کہ خدا نہ کرے کہ گجرات جیسا یا مظفر نگر جیسا سانہا دوبارہ کبھی پیش آئے کہ ہمیں مظفر نگر جیسا گیت لکھنا پڑے اور گجرات جیسا گیت لکھنا پڑے اور آپ کو سننا پڑے آئیے اس دعا کے ساتھ وہ گیت جو گجرات کے لئے میں نے دو ہزار دو کا وہ حادثہ اور میرا یہ گیت جب پیش کرتی ہوں آپ سب کا حکم ہے گجرات کو اپنے ذہن میں رکھئے گا اور میرا یہ گیت ملحظہ کیجئے گا جس کے لئے آپ نے حکم دیا کہ خون میں ڈوبا امن کا پہ کر دیکھا ہے زخمی زخمی ایک کے بوتر دیکھا ہے زخمی زخمی ایک کے بوتر دیکھا ہے جلتی حبیلی جلتا جا پر دیکھا ہے ہاں میں نے گجرات کا منظر دیکھا ہے ہاں میں نے گجرات کا منظر دیکھا ہے ایک التجاور کرتی ہوں یہ سانحہ یہ گیت ایسا ہے کہ اس میں تالیاں نہ ہی بجائی جائیں تو اچھا ہے آپ خاموشی سے سن لیں گے تو مجھے اچھا لگے گا کیونکہ یہ ایسا مرسیہ ہے جسے ہم شاید کبھی بھولا نہیں سکتے کبھی بھول نہیں سکتے میں پیش کرتی ہوں کہ نام میرا مظلوم ہے میں ایک لڑکی ہوں نام میرا مظلوم ہے میں ایک لڑکی ہوں جو دیکھا ہے میں نے وہ بتلاتی ہوں جو دیکھا ہے میں نے وہ بتلاتی ہوں گھر گھر آگ لگائی ہے غداروں نے گھر گھر آگ لگائی ہے غداروں نے عزت لوٹی دھرم کے ٹھیکے داروں نے عزت لوٹی دھرم کے ٹھیکے داروں نے دھرتی پہ شیطانوں کا لشکر دیکھا ہے ہاں میں نے گجرات کا منظر دیکھا ہے ہاں میں نے گجرات کا منظر دیکھا ہے بہت بہت شکریہ ایسے ہی سننے والا یہ گیت ہے میں پڑھتی ہوں ایک واقعے کو میں نے نظم کیا ہے ان کو بٹھا دیجئے بھئیہ بیٹھ جاؤ آپ وہ مسالے بیچنے کے لئے آگیا اس وقت بتائیے پڑھتی ہوں ہاں میں نے گجرات کا منظر دیکھا ہے شرم اسے گردن خم کر لی حیوانوں نے شرم اسے گردن خم کر لی حیوانوں نے بڑھ جے بڑھ جے ایسا گھنونا کھیل رچا انسانوں نے کوئی درندہ بھی نہ کرے وہ کام کیا کوئی درندہ بھی نہ کرے وہ کام کیا ماں کے پیٹ کو چیر کے بچہ مار دیا ماں کے پیٹ کو چیر کے بچہ مار دیا ماں سوموں کو تلوروں پر دیکھا ہے ہاں میں نے گجرات کا منظر دیکھا ہے ہاں میں نے گجرات کا منظر دیکھا ہے اور آئینوں کی تاک میں سب پتھر دل تھے آئینوں کی تاک میں سب پتھر دل تھے وردی میں بھی معصوموں کے قاتل تھے بچے پیر جوانوں کے سر کاٹ دیئے انسانوں کے خون سے دریا پات دیئے انسانوں کے خون سے دریا پات دیئے آنکھوں نے لاشوں کا سمندر دیکھا ہے ہاں میں نے گجرات کا منظر دیکھا ہے ایسو مشاعرے میں اپنی نظامت کے جلوے بکھیرے خوبصورت شاعر اور نازم مشاعرہ پرتابگرد کے شہزادے جناب شہزادہ کلیم صاحب نے جب پوری دنیا نفرتوں کی آگ میں سلگ رہی تھی تو اس وقت آیودھا کی سرزمین کا ایک شاعر جمعنا پرساد اُبادھا نے ایک شیر کہا تھا کہ دمازی بھی نہیں ہے جو پجاری بھی نہیں ہے جو وہ منبیر اور مسجد کے لیے غمگین رہتے ہیں آیودھا ہے ہماری اور ہم سب ہیں آیودھا کے مگر سرکھی میں سنگل اور شہابتین رہتے ہیں اس مشاعرے کے ارگنائزر رہے جناب محمد عرشت صاحب بومبے اسٹیل فنیشنگ پرتابگرد اس مشاعرے کے میمانے خصوصی رہے پرتابگرد کے سینئر لیڈر اور سماجی کارکن جناب آصف صدیقی صاحب اگر آپ سب ایک ہو گئے تو کوئی نیتا آپ کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا کوئی مایکلال آپ کو ہاتھ تک نہیں لگا سکتا یہ لوگ جات کے نام پہ دھرم کے نام پہ ارے انسان ہیں اور مذہب یہ سکاتا ہے ہم کسی گیر کو بھی گیر نہیں کہہ سکتے تو ہم کسی کو غلط کیوں کہیں گے مگر چند لوگ ہم لوگوں کو باٹھ کے جنیا کی ساکت بننا چاہتے ہیں مگر انشاءاللہ پرتابگرد والے بھائیوں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ کبھی مد بٹنا آپ ایک ہو جانا دیکھنا پوری ہندوستان بدل جائے گی شروعات ہم یہیں سے کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کریں گے نا میرے بھائی انشاءاللہ کریں گے نا میرے بھائی مشائرے کے کنوینر جناب محمد ارشد صاحب شکر گزارے ہیں جناب محمد وسیم صاحب کے جناب انام اللہ صاحب کے جناب جعویت خان صاحب کے ساتھی شکر گزارے ہیں ان سبھی دوستوں کے جنہوں نے اپنی محبتوں سے انہیں نوازا تو یہ تھا ایک شاندار آل انڈیا مشاعرہ جو ہم نے آپ کو سنوایا ہندوستان کے سب سے بڑے صوبے اتر پردیش کے شہر پرتاب گر سے جی ہاں یہ مشاعرہ جش نے آصف صدیقی کے عنوان سے مرقب کیا گیا امید کرتا ہوں یہ مشاعرہ آپ کو اچھا لگا ہوگا جی ہاں یہ مشاعرہ کا ایک ویڈیو نہیں ہے بہت جلد یہ پورا مشاعرہ آپ ہماری ویب سائیڈ پتہ ہے www.musharalife.com پر دیکھ سکتے ہیں جی ہاں www.musharalife.com پر آپ یہ پورا مشاعرہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں آنے والے وقت میں آل لائن مشاعرہ سننا تو ہمارا واش سیپ نمبر ہے 999-7640-286 اس میں بھی آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں تو پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہچائیں گے لیکن آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مشاعرے کے جو ویڈیوز دیکھے جاتے ہیں وہ جو ہماری ٹیم کور کرتی ہے اس کے دیکھے جاتے ہیں وقت میڈیا کے جی ہاں اور اس سے پہلے ہم نے راکی ٹاک میڈیا کے نام سے بھی انٹرنیٹ کی دنیا میں کئی ہزار ویڈیوز پہچائیں ہیں تو اجازت دیجئے پھر ملاقات ہوگی کیمرہ پرسن ریحان خان کے ساتھ شفیق خان اتر پردیش کے تاریخی شہر پرتابگر سے وقت میڈیا کے لیے